ناظرین اکرام محترم و محتشم قابل احترام زیوکار دوست و السلام علیکم آج بات کرتے ہیں اڈینیم اڈینیم کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ بڑا سینسٹیف پودا ہے اور اس کے فلاور جو ہے نا وہ بڑے یونیک قسم کے ہیں پنک سپیکر نما اور انبلیویبل دیکھیں ناظرین اکرام جو یہ پودا ہے یہ ڈیزرٹ پلانٹ ہے بیسیکلی جو ہے یہ ڈیزرٹ پلانٹ ہے تو اس کو پانی کی بہت کم ضرورت ہوتی جتنا آپ اس کو ڈرائی رکھیں گے اتنا یہ خوش رہے گا اور جتنا اس کو زیادہ پانی دیں گے یہ نیچے سے اپنا جو اس کا بیس ہوتی وہ گل جاتی ہے یعنی کہ گلنے کی وجہ سے یہ بالکل جو ہے نا وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے اور اوپر اس کی سٹیم جو ہے نا وہ پھر بھی گرین رہتی ہے دیکھیں اگر اس کی نیچے جو یہ بیس ہے جس کو ہم ہانڈی بھی کہہ سکتے ہیں یہ اگر گل بھی جائے تو اوپر کی سٹیم جو ہے اس کی وہ ٹھیک رہتی ہے لیکن فنگس زیادہ ہو جاتی ہے آپ اس کو ٹرم کر کے اگر کٹنگ اس کی لگائیں گے وہ بھی ہو جائے گی اور دیکھیں یہ کہیں سے بھی کٹ کے آپ لگا دیں اس کی کٹنگ چل جاتی ہے اور یہ سروائیو کر جاتا ہے لیکن اس کا بیج جو ہے نا وہ بہت زبردہ سروائیو کرتا ہے ناظرین اکرام اس کا جرمنیشن کا ریزلٹ ہنڈرڈ پرسنٹ ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے نا وہ ایکوریٹ آتا ہے اور اس کا ریزلٹ بہت یہ دیکھیں یہ اس کا فلاور ہے اور دیکھیں آپ پودے بھی دیکھ رہے ہیں سارے کہ بلکل ڈرائی پڑے ہیں خوشک پڑے ہیں اور کیونکہ اس کے تنے میں جو ہے نا وہ پانی ہوتا ہے تو آپ اس کو سیکولنٹ کی ورائیٹی کہہ نہیں سکتے لیکن سیکولنٹ سے ملتا جوتا ہے یہ بہت سینسٹیو ہے بہت حساس پودا ہے اور بڑا نازک بھی ہے کیونکہ اس کا تنہ جو ہے نا وہ نہ تو لکڑی ہے اور بس یہ سمجھ لیں کہ جیسے کیلہ ہے نا کیلے کی ایک سیم کنڈیشن اور پوزیشن اس کی سٹم کی تو ناظرین اکرام اس کے تنے میں بھی پانی ہوتا ہے اور پانی کی وجہ سے یہ مر جاتا ہے اگر آپ زیادہ پانی دیں گے اس کو جتنا خوشک رکھیں گے اتنا یہ خوش رہے گا اور اس کو خوش رکھنے کے لیے یہ ہے کہ اس کو پانی کم دیا جائے اور جتنا کم پانی دیں گے اس کے فلاور بہت زیادہ ہوں گے اور پودا بھی ہلدی ہوگا لیکن جب بھی پانی دیں اس کو بھر کے پانی دیں اس کے بعد اس کو خوشک ہونے دیں اور چھوڑ دیں تو یہ اس کا اڈینیم کی نیچر طبیعت اور صورتحال ہے اس کا پتہ بڑا خوبصورت ہے گول سٹائل میں اور پھول تو بہت اس میں کلر بھی بہت اچھے ہیں انشاءاللہ آپ کو میں چیزیں دکھاتا رہوں گا اور آپ سے ملتا رہوں گا اور کسی نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ آذر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے فی امان اللہ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو صحت تند رسیت آگئے